کیا قربانی میں شراکت جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو ایک قربانی میں زیادہ زیادہ کتنے لوگ شریک ہوں گے؟ ایک قربانی میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں اگر وہ اونٹ ہو یا گائے جہاں تک بکری کا تعلق ہے تو اس میں شرکت کرنا جائز نہیں ثابت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حج اور عمرہ میں اونٹ یا گائے کی قربانی میں شرکت کی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے دیبیہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی ساتھ کے لئے اونٹ اور ساتھ کے لئے گائے اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو ہم نے اونٹ ساتھ کے لئے زبا کیا اور گائے کو ساتھ کے لئے امام نبی رحمہ اللہ نے کہا ان احادیث میں دلالت ہے کہ حدی کے اندر شراکت پر جواز ہے اور اس پر اجماع ہے کہ بکری میں شرکہ شراکت جائز نہیں اور ان احادیث میں ہے کہ اونٹ ساتھ کے لیے کفائد کرتا اور گائے ساتھ کے لیے اور ساتھوں ساتھ بکریوں کے برابر ہیں اگرچہ محرم پر سات دم ہو تو شکار کے فدیے کے علاوہ اور وہ اونٹ زبا کر دی یا گائے تو اس کے لیے کفائد کر جائے گی سوال کیا گیا لجنا دائما فتاوہ کمیٹی سے قربانی میں شراکت کے مطالق تو اس نے جواب دیا اونٹ اور گائے ساتھ کے لیے کفائد کر جاتی ہے اگرچہ وہ ایک ہی گھر والے ہوں یا مختلف گھروں سے ان میں رشتہ داری ہو یا نہ ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی تھی گائے اور اونٹ کی قربانی میں ہر ساتھ کے لیے ایک اور آپ نے کوئی تفصیل نہیں دی